جس سماجی انصاف کا عالمی دن ہے جس کا مقصد عوام میں انصاف کا شعور بیدار کرنا ہے کومن لالی بھی ایک ایسی خاتون ہے جس نے خود تو ظلم سہا لیکن دوسروں کو اس سے نجات دلانے کی ٹھان لی دیکھتے ہیں جنید خانزادہ کی یہ رپورٹ اپنے کچھے مکان کے آنگن میں جھاڑو دیتی اور مویشیوں کو چارہ کھلاتی یہ دیہاتی عورت لالی ہے جس نے اپنی زندگی کے قیمتی بائیس سال ایک زمیدار کی نیجی جیل میں کاٹے جہاں سے آزاد ہونے کے بعد لالی نے نیجی جیلوں میں دیگر مبوس ہاریوں کو آزاد کرانے کا مشن شروع کیا اور نہ مسائد حالات کے باوجود اب تک لالی نے پنرہ سالوں کی جد و جاہد کے نتیجے میں پنرہ ہزارہ ہارنیوں کو نیجی جیلوں سے آزادی دلائی ہے لوگ اب اسے کامریٹ لالی کے نام سے پکارتے ہیں دوسروں کو آزادی دلانے والی لالی کو آج بھی اپنے ساتھ نیجی جیل میں روا رکھے جانے والے مظالم یاد ہیں زمیدار سارا دن ہم سے کوڈر سے کام لیتے تھے گنے کی کٹائی کراتے زمیدار نے مجھے بہت بار مارا اور میرے بہنوں کو تو قتل ہی گرہ دیا اقوام متحدہ نے سماجی ترقی کا دارومدار سماجی انصاف کی فراہمی سے مشروع کرتے ہوئے یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے جائز حقوق سے محروم رہ جانے والوں کو ان کے جائز حقوق کے متعلق آگائی دی جا سکے کامریٹ لالی تو اب ان حقوق سے آگا ہے لیکن اسے ہاریوں کی صورتحال پہ بہت دکھ ہے غریبوں کی حالتیں یہ ہیں کہ ان کا پیٹ خالی ہے پیروں میں جوتی نہیں جسم پہ کپڑا نہیں پھر اتنی مہنگائی لالی کے ساتھ ہاریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کامریٹ غلام حسین ملو قانی بھی سماجی انصاف کے حصول کے لیے سرگردائیں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق اس وقت سن میں ایک کروڑ ستر لاکھ سے زائد ہاری اپنی مرضی کے بغیر کھیتی بڑی کرنے پر مجبور ہیں کامریٹ لالی اور اس کے ساتھی معاشرے میں سماجی انصاف کے لیے سرگردائیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن تمام سن کے ہاریوں کو اس بات کا شعور دے دیں گے کہ انہیں اپنے حقوق کا تحفظ کس طرح کرنا ہے جنیت خانزادہ ایکسپیس نیوز حمد آباد حیدر آباد